ہیلو ایبریون، بیلکم ٹو شازیا کنیکس این وشیو آل ایپی اید آپ سبی کو میرے اور میرے پوری فیملی کی طرف سے اید الادہ کی بہت بہت مبارک بات اس فلوگ میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کیسے میں نے اید کے پہلے اید کی تیاری کی اور کیسے میں نے اپنا اید کا دن سپینٹ کیا تو چلیے ساتھ میں اید مناتے ہیں اید یا کوئی بھی فیسٹیوال کے ایک دن پہلے جو سب سے مین کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سفائی اور کچن کی سفائی تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی فیسٹیوال میں سب سے زیادہ لوٹ کچن پہ ہی ہوتا ہے تو میں بس اب یہاں پہ کچن کی سفائی شروع کر رہی ہوں میں جنرلی فیسٹیوال سے ایک یا دو دن پہلے کچن کی دیپ کلیننگ کرتی ہوں اور سب ہی چیزوں کو اچھے سے اورگینایز کر لیتی ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب فیسٹیوال کے دن کچن میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں آسانی ہو جاتی ہوں اور چیزیں کلین رہتی ہیں تو کام کرنے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہے میں اب سارے اپلائنسز، کاؤنٹر ٹاپ اور سٹف کو اچھے سے کلین کر رہی ہوں اور سپیشلی بکرید میں تو کچھ زیادہ ہی گندہ ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے کلیننگ کرنا تو بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ سارے ڈبے جن میں ہم آئل گھی اور اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں ان کو کلین کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور یہاں کوئی ڈمیسٹک ہیلپ نہیں ہے تو ساری چیزیں مجھے خودی کرنا ہوتا ہے کلیننگ بھی خودی کرنا ہوتا ہے one part of the cleaning تو کمپیٹ ہو چکا ہے کاؤنٹر ٹاپ اور کیابنیٹس یہ سب ارینج ہو چکی ہے کلین ہو چکی ہے اب باری آتی ہے ری سٹاکنگ کی بائی ری سٹاکنگ جو بھی میرے سپائز جار یا مسالے یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے ڈببوں کو میں ریفل کر لیتی ہو اس سے مجھے یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ کیا چیز ختم ہو رہی ہے اور جب مجھے فیسٹیوال کے ٹائم پر کوکنگ کرنی ہوتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ڈببہ میں اٹھا ہوں اور اس میں وہ مسالے ہی نہ ہو پھر اس ٹائم پر اس کو ریفل کرنا ایک جھنجت ہوتا ہے تو میں پہلے سے ہی سارے ڈببے جوتے ان کو فل کر لیتی ہوں یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم پہلے سے چیزیں پلان کر لیں اور اس طرح سے کر لیں تو جو کام کرنے کا پروسس ہوتا ہے وہ کافی ایزی ہو جاتا ہے اور کچن لوڈ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے اور اس طرح سے کرنے سے مجھے پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ کونسی چیز کم ہو رہی ہے کونسی چیز لانی ہے تو گراسری بھی آسان ہو جاتی ہے اور آپ کو وقت پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ آپ کو چاہیے اور آپ کے پاس نہ ہو تو یہاں پہ میں نے سارٹ کر لیا کہ کیا کیا چیز میں نے فل کر دیا اور کیا کیا چیز مجھے لانی ہے اور اس کے بعد باری آتی ہے آئل کنٹینرز کو ری فل کرنے کے لیے تو فیسٹیول میں تو آپ کو پتہ یہ آئل کا کام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو جو کوکنگ آئل ہیں یا جو بیکنگ آئل ہیں وہ سارے جو دبے ہوتے ہیں جو ان کے کیانس ہوتے ہیں وہ میں فل کر لیتی ہوں پہلے سے ہی تو اب یہ سارا ری سٹاکنگ کا کام بھی ہو چکے تو اب چلتے ہیں دوسرے کام کی طرف تو دوسرا کام ہوتا ہے جو سنک یا بیسن ہوتا ہے کچھن میں اس کو اچھے سے کلین کرنا تو دیپ کلین کرنے کے لیے میں سب سے پہلے اسے جو نورمل سوپ ہوتا ہے اسے کلین کرتی ہوں اس کے بعد اس کے اوپر سپرنکل کرتی ہوں بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا بہت اچھا کلیننگ ایجنٹ ہے اور اسے اوڈر بھی اکدب نکل جاتی ہے تو کافی اچھا سا یہ کلیننگ کا کام کرتا ہے بیکنگ سوڈا ڈالنے کے بعد سنک میں میں اوپر سے ڈالتی ہوں وائٹ وینیگر وائٹ وینیگر جیسی آپ بیکنگ سوڈا پہ ڈالیں گے تو وہ اکدب سے بابل کر جائے گا مگر جو اندر سے جو سفائی ہوتی ہے وہ اتنی زبردست ہوتی ہے اس کے ساتھ اور اسے ایسے ہی پارچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد کسی بھی ٹوپرش یا پھر کوئی بھی اس طرح تک کہ برش کے ساتھ کلین کر لاتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک دم اچھے سے ساف ہو چکا ہے اور اب سفائی کا لاس پارٹ فلور کلیننگ تو بس اس کے ساتھ ہی جو میرا پری اید کا کام ہے وہ کمپلیت ہو جائے گا مجھے بہت زیادہ میل پرپ نہیں کرنا کیونکہ اس بار میرے گھر میں کوئی پارٹی نہیں ہے اید کی بس تھوڑا بہت ہی کام ہے تو وہ میں نیکس دے کر لوں گی اور کچھ پرپریشن میں رات کو کروں گی تو اس کے بعد میں ملتی ہوں آپ سے اید کے دن تو آج ہے سنڈے اور اید کا دن تو میرے و میری پوری فیملی کی طرف سے آپ سب کو اید مبارک اور ابھی ہم جا رہے ہیں نماز کے لیے صبح ساڑھے چھے بجے ہی ہم نماز کے لیے نکل گئے تھے کیونکہ یہاں پہ نماز تھی سیون تھوڑی کو اور ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم سات بجے پہنچ جائے مسجد اور میں نے سوچا تھا کہ آج کے ولوگ میں میں یہ راستے کی کلپ نہیں ہی ریکارڈ کروں گی بات آج اتنا پیارا سا موسم ہو رکھا تھا سبے کا ٹائم اتنا اچھا لگ رہا تھا the sky was looking so pretty کی مجھے لگا اس کو تو ریکارڈ کرنا ہی چاہیے سنڈے کا دن تھا اور سبے کا ٹائم تو بالکل بھی ٹرافک نہیں تھی everything was so peaceful and calm it was really refreshing اور مجھے لگ رہا تھا it was such a good start of the eid day اور ہم ہم آلماس مسجد کے پاس پہنچ چکے ہیں مسجدیاں سے دیکھ رہی ہے جو بلو کلر کا چھوٹا سا ڈوم ٹائپ آف سٹرکچر ہے یہ مسجد کا ہی ہے اور اب ہم پاک کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں مسجد کے اندر اور یہ ہے مسجد کافی اچھا architecture بھی ہے اس مسجد کا اور جو کلر کمبینیشن ہے یہاں پہ وہ بلو اور وائٹ پہ ہے تو دیکھنے میں ہی بہت اچھا لگتا ہے اور یہ مین انٹرنس ہے اور ہم مسجد میں انٹر کریں گے ہم کافی اعلی پہنچ گئے تھے مسجد میں تھوڑا پہلے ہی جانا چاہیے اور ہم نے یہی پلان بھی کیا تھا اور یہاں سے دو راستے ہو جاتے ہیں ایک طرف منس پرینگ ایریا اور دوسری طرف ویمن تو اب میں جا رہی ہوں ویمن پرینگ ایریا کی طرف موسیقی اور یہاں پہ سلوٹس میں پریئر ہوتی ہے تو ہم نے فرس سلوٹ میں پڑھی تھی نماز اور دوسری سلوٹ کی لوگ آ چکے تھے تو ہم نے جلدی جلدی یہاں سے نکل گئے تاکہ دوسروں کو بھی پارکنگ سپیس مل سکے ہر چھتا ہوں تو ہماری چیزیو کتے ہیں ہر چکے ہر چکے حسن ہے ہر چکے ہر چکے ہر چکے چکے ہر چکے ہر چکے خاندار اس مائے آسفرٹ ایشل پوسٹ ایک کلیر پکچر اور اب گھر واپس آ چکے ہیں اور یہاں پہ ہو رہی ہے ناشتے کی تیاری اب اید کا بریکفست ہے تو کچھ سپیشل ہونا چاہیے تو میں یہاں پہ بنا رہی ہوں مگلائی پراتھے تو وہ بہت ہی اچھا سا پراتھا ہوتا ہے اس میں کیما اور انڈا سٹفڈ ہوتا ہے اور اس کو رول کرتے بھی تھوڑے الگ انداز میں تو آپ یہ دیکھیں اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گی پراتھے کا دو تیار ہو گیا اور جو سٹفنگ کے لئے کیما تھا وہ میں نے ایک رات پہلے ہی تیار کر لیا تھا کیونکہ اید کے دن پھر نماز پڑھ کے آتے آتے اور پھر آپ پوری چیزیں بنانا شروع کریں گے تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے کچھ تیاری پہلے سے ہی کر لیتی ہوں اور اس کیمے میں ایڈ کرتے ہیں بیٹ کیا ہوا ایک اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پراتھے کھاتے ہیں تو اس کی سٹافنگ ہوتی ہے وہ بکھرتی نہیں ہے اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن رہتی ہے تو بس میں ابھی اس کی فائنل سب پرپریشن کر رہی ہوں اس کے بعد میں پراتھا رول کروں گی تو جنرلی تو بکریت کی دن کا بریکفست جو ہوتا ہے وہ کلیجی ہوتی ہے زیادہ تر مگر یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے مطلب میرے گھر میں آج ایسا نہیں ہو رہا ہے اس لئے کیونکہ یہاں جو قربانی ہوتی ہے اس کا میٹ ہمیں نیکس ڈی ملتا ہے یہاں پر کچھ پروسس ہوتے ہیں جو یہ لوگ فالو کرتے ہیں کچھ ہل چیکس ہوتے ہیں جس کو فالو کرنا ہوتا ہے تو قربانی تو بکریت کے دن ہو جاتی ہے مگر جو میٹ ہوتا ہے اس کا وہ نیکس ڈی ملتا ہے تو آج بکریت کے دن ہم چکیٹ ایرین ہیں سارا دن آج چکن کے ہی آئیٹمز بن رہے ہیں مگر آپ دیکھیں کافی انٹریسٹنگ انٹریسٹنگ ریسپی آج بن رہی ہے اور کل جب ہم قربانی کا گوشت لے آئیں گے تو پھر وہ بکریت والے مٹن کے آئیٹمز بنیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانٹھوں کو میں کس طرح سے رول کر رہی ہوں ایک بڑی سی روٹی میں نے بنا لیا اور بیچ میں کھیما سٹف کر دیا اور اس طرح سے چاروں کورنرز کو ایک دوسرے کے ساتھ انڈے کی مدد سے چپکا دیا ہے یہ کچھ اس طرح سے انویلپ کی طرح سے بنایا جاتا ہے کچھ لوگ اسے لفافا پراتھا بھی کہتے ہیں لفافا اردو میں انویلپ کو کہتے ہیں اور اب میں اسے فرائی کرنے لگی ہوں تو اسے جنرلی تھوڑے زادے اوئل میں فرائی کیے جاتے ہیں بٹ میں آپ پہ تھوڑے کم اوئل میں ہی کام چلا رہی ہوں کیونکہ پھر بہت ہی ہو جاتا بریکفسٹ اور ساتھی میں بنا رہی ہوں یہاں پہ ایک دھنی پودینے اور گارلک کی چٹنی تو پراتھے جب اس طرح کے بنتے ہیں تو یہ والی چٹنی کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے بس اب ہم انجوئی کر رہے ہیں اید کے دن کا سپیشل والا بریکفسٹ اور یہاں پہ بس ہم دونوں ہی ہیں تو کافے مز بھی کرتے ہیں فیملی کو اور گھر میں سب کو اور انڈیا میں جو اید کی فیل ہوتی تھی اس کو کافے مز کرتے ہیں بس اب ہم دونوں ہیں تو ہم دونوں ہی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ناشتے کے بعد میں جلدی سے بنانے لگی ہوں یہاں پہ ڈیزرٹ تو ڈیزرٹ میں مجھے بنانا تھا کلفی فالودا اور مجھے کلفی جو تھی وہ ایک دن پہلی بنانا تھا بس میں بھول گئی تو ابھی میں یہاں پہ کلفی بنانی ہوں وہ جلدی بنے گی تو جلدی سے سیٹ ہو جائے گی تو یہ جو کلفی کا مکس ہے یہ میں نے تیار کر لیا اور اب میں اسے مولد میں ڈالوں گی اور فریزر میں رکھ دوں گی ویسے تو چار پانچ گھنٹے میں سیٹ ہو جاتی ہے تو آئی ٹھنگ لنچ تک یہ ہو جائے گی اچھے سے سیٹ اور کلفی فالودا تو سب کو بہت پسند بھی آتا ہے اور گرمیوں کے موسم میں تو ایک دم سوپر لگتا ہے تو اسی لئے میں نے آج لنچ کے لئے یہ ڈیزرٹ پکیا کہ میں کلفی فالودا ہی بناتی ہوں موسم کے حساب سے بھی اچھا اور اید کے حساب سے بھی اچھا ہے تو یہ کلفی اب ہوگی سیٹ فریزر میں اور یہاں پہ زیاں بنا رہے تھے فالودا فالودا جو وہ کریمی اور رچ سا اور بہت ہی تیسٹی سا دودھ ہوتا ہے وہ یہاں پہ زیاں بنا رہے ہیں تو کسر پستہ فلیور کا فالودا آج بنا رہے ہیں تو کافی اچھا کمبینیشن رہے گا دونوں کا اور اسے بھی بنا کے ہم فریز میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈ ہو جائے لنچ تک اور اب لنچ کی پریپریشن ہو رہی ہے تو لنچ کا مینیو بہت سپیشل ہے آج میں بنا رہی ہوں لنچ میں مرک مسلح اور پلاو تو کچھ تیاری میں نے مرک مسلح کی پہلے سے کیوٹی اور باقی میں ابھی بنا رہی ہوں تو یہ ریسپی جو ہے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی مزدار ہوتی ہے تو میں نے یہ پوری ریسپی ریکارڈ کیے اور میں آگے اس کا ایک الگ سے ویڈیو ڈالوں گی ایک ریسپی ویڈیو میں مرک مسلح کی پوری ریسپی میں اچھے سے آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہ تھوڑی کمپلیکس ریسپی ہوتی ہے تو مجھے لگا انکلوڈ کرنا اس کو صحیح نہیں ہوگا اس کو بہت ہی دیتیل میں آپ لوگوں کو بتایا جائے تو زیادہ اچھ ہوگا تو آپ انتظار کیجئے گا میں مرک مسلم کا ویڈیو بہت جل ڈالوں گی بہت ہی روائل دش ہوتی ہے تو مجھے لگا ایت پہ بنانے کے لیے پرفیکٹ ہے اب جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ مطن آج ہمارے ہاں نہیں آیا مطن جو کربانی کہ وہ کل آئے گا جو فل چکن سے بنایا جاتا ہے جو فل چکن ہوتا ہے اس کی کوئی بھی پیسز کٹنی ہوتے تو دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا تھا اس کا پریزینٹیشن بھی بہت زبردست ہوا تھا اور بہت مزا آیا بنا کے بھی اور کھا کے بھی تو بس اب میں لنچ سرف کرنے لگی ہوں ہمارے ایک فرینڈ بھی آئے تھی لنچ پہ تو بس اب ہم تینوں لنچ انجوئی کریں گے لنچ میں تا سالد، رائتا، مرک مسلم اور پلاو اور اب میں بس مرک مسلم سرف کرنے لگی ہوں تو اس کو سرف کرنا تھوڑا سا ٹریکی ہوتا ہے کیونکہ یہ ہول چکن ہوتا ہے تو اسے ٹائی کر کے بنایا جاتا ہے تو یہاں پہ میں تھریڈ کارٹریوں اور پھر نائف اور سزر کی مدد سے میں پیسز بھی کاتے ہیں بہت اچھا لگا تھا کھا کے بہت تیسٹی بنا تھا اور زیا کو بہت پسند آیا تھا یہ ڈش میں نے زیا کے فرمائش پہ ہی بنای تھی اور اب لنچ کے بعد یہاں پہ کلفی فلودہ سرف کر رہے ہیں تو کافی ہیوی سا لنچ ہو گیا تھا مرک مسلم فلودہ کلفی اس کے بعد تو بس ہم نے کھانا کھایا تھا اور جا کے سو گئے تھے کلفی میں نے چار پانچ گھنٹے ہی فریج میں سیٹ کی تھی بہت اس میں کافی اچھی سیٹ ہو گئی تھی تو پھر اچھا سا بن گیا تھا ہمارا فلودہ کلفی بھی اور اب ہو رہی ہے شام آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم ہو رہا ہے 4.53 اور ابھی مجھے کچھ بیکنگ کر رہی ہے تو میں اون کو پری ہیٹ کر رہی ہوں رات کو ہمارا ایک پوٹلک دینر ہے تو مجھے لے کے جانا ہے ایک ڈیزرٹ اور پلاو تو میں ہاں پہ ڈیزرٹ کی تیاری کر رہی ہوں تو ڈیزرٹ میں میں بنا رہی ہوں چیری کوبلر کچھ لوگ اسے ڈم کیک بھی کہتے ہیں بہت ہی ایزی سا ڈیزرٹ ہے تو جس بھی ٹرے میں آپ کو بنانا ہے اس کو آپ تھوڑا سا گریس کر لیں میں نے ہاں پہ ککنگ سپری سے گریس کر لیا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک چری پائے فیلنگ کا تو یہ کین میں آتے ہیں اس طرح کے چری فلیور کے پائے فیلنگ ہے یہ ایزلی اویلیبل ہوتے ہیں مارکٹ میں تو میں یہ پورا ایک کین اس میں ڈال دوں گی تو یہ ڈیزرٹ بہت ایزی ہوتا ہے بنانا بس آپ کو چیزیں اسیمبل کرنی اور بیک کر دینا ہے تو میں نے اسی لئے یہ ڈیزرٹ پک کیا تھا کیونکہ سبے سے کافی کام ہو گیا تھا اید کا اور بہت ساری چیزیں اور پلس فیسٹیول کا دن ہے تو آپ کو فون پہ بھی بات کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ ڈیزرٹ صحیح رہا تھا آج کے لئے اور اب اس پائے فیلنگ کے اوپر میں ڈال رہی ہوں کیک مکس تو یہ بیسک فلیور جو جو ایک دم بیسک سا فلیور ہوتا ہے اس کا ایک ڈببہ میں نے پورا کیک مکس اس کے اوپر ڈال دیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزی ہے یہ بنانا بس یہ ڈال دینا ہے اور پھر اس کو لیول کر دیں گے اور اب اوپر سے میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک سٹک بٹر تو یہ ایک سٹک بٹر اراوند ہاف کپ ہوتا ہے اور یہ میں پورا ہی اس میں ڈال دوں گی بٹر کو روم ٹیمپریچر پر لے آئے اور اس طرح سے پیسے میں کچھ ڈال دوں گی اور کچھ بٹر میں ملٹ کر کے ڈال دوں گی تو ٹوٹل میں یہاں پہ ہاف کپ یعنی کہ ایک سٹک بٹر استعمال کر رہی ہوں اور ایکسٹرا کرنچ اور ٹیسٹ کے لیے میں اوپر سے اٹھ کر رہی ہوں چوب نٹس تو یہاں پہ آمن اور ریزنس کا استعمال کر رہی ہوں اور فائنلی میں اٹھ کر رہی ہوں اس میں فروٹی فلیور کے لیے جیم یہ وہ نورمل جیم ہے جو ہم بریٹ پہ لگا کر کھاتے ہیں تو یہ بس اچھا سا فروٹی فلیور کے لیے اور اب میں اسے بیک کر دوں گی 350 ڈگری فارنہائٹ پہ اراؤنڈ 40 مینٹس کے لیے ساتھی میں بنانے لگی ہوں سمپل سا مطر پلاو اور یہ کوئی اید گیت ٹوگیتر نہیں ہے ہمارا سمپل کاشوال سا ویکلی میٹ اپ ہے ہم فرنس زیادہ تر ملتے ہیں اور ساتھ میں ڈنر یا لنچ کٹنے اور کچھ گیم سکلتے ہیں تو اسی کے لیے میں یہ پلاو اور ڈیزرٹ بنا رہی ہوں ملتے ہیں تو یہاں پہ میں نے مطر پلاو کی ساری تیاری کر لی اور اسے کور کر کے پکنے دیتی ہوں اور ڈیزرٹ بھی ہمارا بیک ہو رہا ہے تو بس اب کچھن کے جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ میں نے پٹا لیتی ہوں تو یہ دیکھے پلاو بھی ریڈی ہے اسے میں اسی ہی پیک کر لوں گی اور میں آپ کو کوپلر کا بھی لکھ دکھاتی ہوں اور یہ میں نے کلپ ریکارڈ کی تھی دنر کے ٹائم پہ تو لوکی کے کوفتے ہیں متن کری ہے اگ ہے اور یہ پلاو اور رائتا اور چپاتی تو بس اب ہم سب دنر انجوئی کر رہے ہیں اور ڈیزرٹ کے ساتھ ہم نے کھیلا یہ گیم یہ بورڈ گیم ہم سب کو بہت پسند ہے اور آج ہے اید کا دوسرا دن شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں کربانی کا گوش پک کرنے تو یہ جگہ آپ نے پہلے بھی دیکھی ہے میرے پچھلے ولوگ میں بھی تو یہی ہم نے کربانی کو آرڈر دیا تھا اور اب ہم یہی آئے ہیں پک کرنے کے لیے اور انہوں نے سارے گوش کو بہت اچھے سے پیک کر دیا تھا تو لے جانا کافی آسان تھا الگ الگ پیکٹس بنا دیا تھا اور پھر اسے کارٹن میں پیک کر دیا تھا تو کافی ایزی ہوا میں اسے لے کر جانا اور اب گھر آکے میں لگ گئی تھی پیکٹس بنانے میں تو جو بانٹ نہیں کا تھا وہ میں نے بانٹ دیا اور جو گھر میں رکھنے کا تھا وہ میں نے اس طرح سے زپ لگ بیگ میں پیکٹس بنا لیا اور سب کو لیبل کر دیا تاکہ جب جو بنانا ہو میں ایزلی اسے فریزر سے نکالوں اور بنا لوں تو میں نے اس طرح سے پیک کر کے اس کو میں رکھ دوں گی فریزر میں اور فریزر میں رکھنے کے لیے میں اس طرح کی پلاسٹک ڈبے اور ٹریز اس کا استعمال کرتی ہوں اس سے جگہ کم لیتی ہے تو یہ تھی ہماری عید آپ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کی عید کیسی غزوی آپ نے کیسے عید سیلیبریٹ کیا امید ہے آپ کو آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا اور اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بائی